بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 ہوتا جب ہم نے مسلم کا چارٹ پڑھا اس لہن سے پھر ایک نون فیکسبل ہوتا ہے نون فیکسبل کیا ہوتا ہے کہ جو اپنا بدلتے ہیں یہ ہو لیا وہ رفا نصب جر دیکھیں ہر ایک کو ہونا ہی ہونا ہے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اعراف جو ہیں ہر اسم کے ہوتے ہی ہوتے ہیں اور ہر اسم جو ہے یا تو رفا ہوگا یا نصب ہوگا یا جر ہوگا اب یہ الگ بات ہے کہ شو کرے نہ کرے جیسا 85% تو شو کرتے ہیں اپنا رفا نصب جر الگ رکھتے ہیں لیکن 2% ایسے ہوتے ہیں جو نون فیکسبل کہلاتے ہیں وہ ایک ہی شکل میں دیکھتے ہیں اور وہ اپنا شکل نہیں بدلتے ہیں مگر وہ ہوتے ہیں اندر سے رفا یہ نصب جر ہوتے ہیں لیکن وہ اوپر سے شو نہیں کرتے ہیں جیسے دنیا 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 زکریہ 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 موسا 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 یعنی کہ وہ ان کے جو اعرابی حالت ہے وہ ہمیں پھر اقارڈن ڈو کانٹیکس سمجھ آتا ہے کسی طریقے سے سمجھ آ جاتا ہے لیکن وہ شو نہیں کرتے ٹھیک ہے نون فیکسبل 2% اور پارٹلی فیکسبل کانٹیکس سمجھ آتا ہے جو تھرین پرسنٹ ہوتے ہیں اور جو کسی کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا ہوتے ہیں اس نے کیا ہوتا ہے او آ آ کا سانڈ آتا ہے یہ ان کی خاص بات ہے پارٹلی فیکسبل کی کین نوٹ بھی ہیوی ہیوی نہیں ہو سکتے او آ آ آ ہوگا اور دوسرا کین نوٹ ٹے کا کسرا ان کے یہ والے جو بات ہے بہت امورٹن ہے کہ ان کے جر میں بھی کیا دیکھے گا ہمیں زبر ہی دیکھے گا صحیح ان کے جر میں بھی جسا یوسف یوسفہ یوسفہ ابراہیمو ابراہیما ابراہیما یہ دیکھے گا یہ ہم نے دیکھا تھا اور اس کے بعد لازم ہم یہ دیکھ کے اور اب آج کے لیسن کے لئے چلیں گے انشاءاللہ اس ان کے سٹیٹس یہی والے بات کے فولی فیکسبل تینوں سٹیٹسز شو کرتے ہیں ہیوی لائی دونوں ہو سکتے ہیں جو 85% ہوتے ہیں مسلم کا چارٹ ہم نے دیکھ لیا اور اس میں ایراب پروفٹس تھے اور کچھ لیٹر کے ایکسپشن سٹی میں وہ ہم نے دیکھی بھی نون فیکسبل میں موسیٰ دنیا حادہ حادہ کونسی چیز ہوتے ہیں حادہ اس میں اشارہ وغیرہ ہوتے ہیں حادہ تلکہ حلائکہ وہ سب اس میں آجاتے ہیں نون فیکسبل میں اسی طرح سنگلر اور پورل اس میں موسکول جیسے اللذینا جو ہوتا ہے اللذی تو وہ سب اس میں موسول ہو جاتا ہے اور اس میں اشارہ بھی سب کچھ یہ اس میں آجاتا ہے ٹھیک تو یہ کچھ چیزیں ہم نے نون فیکسبل پڑھے پارٹی فیکسبل میں پرابر نیم اپ آل فلیسز پڑھا تھا نون ایراب نیمز پڑھے تھے وہ بھی ہمیں پریشان ہونے لکھتے ہیں قرآن کے ہی موسیٰ پوٹھے جاتے ہیں جو ہمیں قرآن سے پتا چلتے ہیں تو اونی کی بات ہوتی ہے پھر کچھ اس طرح کے وزن پہ نام ہو اکبرو اس طرح کلرز کے نام اور کچھ چیزیں ہم نے کچھ پلورلز بھی دیکھے تھے جیسا مساجد جیسا بروکن پلورل کچھ پلورل ہوتے ہیں ان میں بھی وہ اون ان نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی او آ آ ہوگا مساجدو مساجدہ مساجدہ اور اس میں ہم نے ایک ہی سپڑھتے اس کو یاد رکھے گا کہ پارٹی فلیکسبل فلیکسبل کب بن سکتا ہے جب اس نے ہم ال ایڈ کر دیں اس طرح کئی چیزوں میں ال ایڈ نہیں بھی ہوتا اور کچھ چیزوں پر ہو چاہتا ہے اس طرح مساجد کیا ہو گیا بروکن پلورل ہو گیا اگر ہم اس کو ویسے ہو گا مساجدو مساجدہ مساجدہ لیکن ہم ال لگا لیں گے تو المساجدو المساجدہ المساجدی تو یہ بس ہم نے ریویزن کیا او آ آ کا ساؤنڈ ہے پارٹلی فلیکسبل میں اب انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں ہمارا مین لیسن ہے اب ہم کریں گے کیا ہم کرنے جا رہے ہیں فراغمنٹس فراغمنٹس کی ڈیمیشن دیکھتے ہیں پہلے تو ہم یہاں پہ کہ فراغمنٹ ہوتا ہے مرکبے ناقص ایک ہے مرکبے جسا جمعہ جسے کہا جاتا ہے پہلے تو مرکب کیا ہوتا ہے دو ورڈ ملا کے کمباؤنڈ جیسے ہمیں انگلیش میں پڑھتے تھے یہ فراغمنٹس ہوتا ہے اس نے کیا ہوتا ہے کہ دو چیزیں ملکے کوئی جیسا اچھا لڑکا ریڈ پین مگر وہ تھوڑی سی بات سمجھ آتی بھی مگر بات کمکلیت نہیں ہوتی تو فراغمنٹ کیا ہوتا ہے سیڈنس سے کم ہوتا ہے ورڈ سے زیادہ ہوتا ہے اور دو سے دو سے زیادہ لفظ ہوتے ہیں اور اس کو مرقب کہتے ہیں اور مرقب پر ناقص کونسا ہوتا ہے جن کے میک سنس نہیں یعنی بن رہے میک سنس کر رہے مجھے پورا سنٹنس نہیں بن رہا تو ہم بیسیلی جو فراغمنٹس پڑھتے ہیں وہ پانچ فراغمنٹس ہوتا ہے اور یہ یاد رکھیں یہ ہم جو بھی فراغمنٹس کی بات کریں وہ اسم کی دنیا کی بات ہے اس میں فیل ہے ہی نہیں ابھی تک ہم جو بھی پڑھے اعراب پڑھے ہم نے اس میں ہم نے جو بھی تیکسلٹی پڑھی وہ صرف اسم کی بات ہے حرف حرف جو ہے وہ اسم کے علاوہ چیز ہوتی ہے تو اب ہم فراغمنٹس میں دیکھتے ہیں پانچ فراغمنٹس ہوتے ہیں ٹھیک پانچ فراغمنٹس میں سے دو جو ہے وہ ہم نے پڑھتا ہے اسم فیل اور حرف ہوتے ہیں ویسے تین لفظ مگر فیل کا فراغمنٹس میں کوئی کام نہیں اسم اور حرف اس میں کامبو بناتے ہیں اور اس میں بیسیکلی دو کامبو ایسے ہیں جن میں اسم اور حرف ہے ٹھیک ایک ہے یہ والا کامبو اور ایک ہے یہ والا کامبو پانچ میں سے دو میں اسم اور حرف ہیں اور باقی میں تین میں کیا اسم 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 تو اس کو ہم آج اس کو نہیں دیکھ رہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسم اور حرف کے پہلے ہم نے پڑھنا چکیا تو پہلے مرکبے جاری جو ہم پڑھیں گے آج اسم اور حرف کا فرائیگمنٹ اور پھر دوسرا انشاءاللہ نیکس ٹیم پڑھیں گے وہ بھی اسم اور حرف کا فرائیگمنٹ ہے تو حرف کی دیفنیشن اسی لئے ہم نے کی کہ ہم جو اب شروع کرنے جارہے ہیں اس میں حرف کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ حرف کے ساتھ ہی ہوتے ہیں جیسے کہ اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حروف جار پلس اسم جو ہے جار مجرور ہوتا ہے یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ پھر سیکنڈ میں حروف نصب پلس اسم یہ نیکس ٹیم پڑھیں گے انشاءاللہ تو ان دونوں میں حرف پلس اسم ہے اور باقی جو تین ہیں اس میں اسم اسم ہیں آپس میں دونوں اسم مل کے اسم 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 کو کومبو بننا ہے جی تو پہلے تو یہ اس کی ہمیں یہ پتا ہونے چاہیے کہ یہ کیا اس کی چیزیں ہوتی ہیں مرکبات جو پانچ مرکبات ہیں اس کے بارے میں بتایا کہ حرف مل کے حروف مل کے لفظ لفظ بناتے ہیں لفظ مل کے مرکبات بناتے ہیں اور وہ مل کے جملہ بناتے ہیں اور اردو زمان کے بھی بتایا کہ عربی زمان میں بھی الفاظ کے پانچ مرکبات ایسے ہیں تو پانچ مرکبات میں سب سے پہلے جار مجرور ہے جو ہم انشاءاللہ آج کا ہمارا لیسن یہی سے سٹارٹ ہوگا کہ جار اور مجرور اور پہلے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے حرف جر جو آپ کے پاس سامنے چارٹ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ہے حرف جر جو ہوتے ہیں حرف جر ٹوٹل سیونٹین ہیں عربی لینگوش میں مگر سیونٹین میں سے ایلیون جو ہیں وہ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں تو ہم زیادہ پہ تب وہی پڑھیں گے جو ایلیون قرآن میں استعمال ہوتے ہیں تو یہاں پہ اوپر جو آپ کو اس کے نظر آ رہا ہے کہ یہ قرآن میں کتنی کتنی دفعہ ہے وہ بھی لکھاوا ہے اس میں مگر وہ ابھی آپ کو ضرورت میں اس کے لئے اتنی سوچنے کی مگر یہ جو اسی طرح اس کو ہم یاد کریں گے پہلے جو پانچ ہیں یہ با تا کا لام واو یہ سب اکیلے اکیلے حرف ہے با اور تا اور کا لام واو تو ان کو ایک ساتھ یاد کیا جاتا ہے باتا کا فلاں واو باتا کا فلاں واو تو یہ جو ہے یہ حرفیں جو رہو ہوتے ہیں پانچ شیر ہے اور سکس نیچے والی لائن میں اور ان میں سے تین جو ہے یہ ٹو کے لیٹرز کے ساتھ ہیں جساں یہ مین فی آن مین فی آن ان میں دو لیٹرز ہیں اور پھر اللہ حتہ الہ اس میں دیکھیں یہ ایک جیس ہیں تو ان کو یاد کرنا بہت آسان ہے اگر ہم اس کو یاد رکھیں تو ان کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا کہ اس کو جتنا اچھا میمرائز ہوگا یہ اس کو آپ پر ہلپ کرے گا تو الیون والے ہیں تو ہم ان کے اوپر ہی بات کرنا شکر کریں گے اچھا جو ہم حرف جار جب جار اور مجرور کا جو وہ بنتا ہے فراغمنٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک حرف اور ایک اسم ایسے ملتے ہیں کہ جو حرف جر ہے وہ اپنے فوراں بعد آنے والے اسم پر اثر ڈالتا ہے اور اسم کو حالت جر میں لے آتا ہے اور اس کو مجرور کہتے ہیں یعنی کہ حرف جو ہے وہ جب اسم سے ملے گا وہ اسم کو مجرور کرے گا اور حرف کو کیا کہیں گے حرف جر یا حرف آف جر اب انگلیش میں اگر آپ انگلیش ٹائپ کا بولیں گے حرف آف جر اردو میں بولیں گے حرف جر یا جارا حرف جارا بھی ٹھیک ہے جار تو مجرور کیا ہوتا ہے مجرور جو اسم جو افیکٹیو ہو جائے اسے حرف جر سے تو الجار مرکب کے پہلے حصے کا حرف جار یعنی جار کہتے ہیں اور یہ چار 11 ہوتے ہیں جو اپنے بعد والے اسم کو حالت جر میں لے آتا ہے اور مجرور کونسی چیز ہوتی ہے جو بعد والے اسم ہوتے ہیں تو یہ جار مجرور کی کہانی ہے چھوٹی سی ایک ایمپورٹن بات یہ کہ جار مجرور جو ہیں وہ بہتکل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں وہ دور نہیں ہوتے بہتکل فوراں بات ہی ہوتے ہیں ان کے بیچ میں سمجھے ریلیشنشپ بہت قریب کا ہے کہ وہ دور نہیں ہونے دیتے تو بس یہ دو ایمپورٹن باتیں یاد رکھیں انشاءاللہ آگے ہم ان کی ایسیمپلز دیکھنا شروع کرتے ہیں مین سے بات شروع کرتے ہیں اب جو مین سے شروع کریں گے ہم اور بات یہ ہی ہوگی کہ وہ باقی حرف جر میں بھی وہی بات چلے گی مین ہے جیسے مین کے ساتھ جب شیطان اب جب ہم اصل چیز دیکھیں گے رفا کی حالت میں کیونکہ اسم کے جو وہ ڈیفالٹ پوزیشن ہوتی ہے نا وہ رفا ہوتی ہے رفا کا مدد دیفالٹ پوزیشن کیا ہوتی ہے کیونکہ جب تک کوئی ریزن نہ ہو کہ وہ نصب ہے یا جر ہے وہ رفا ہوتا ہے نورمالی ڈیفالٹ میں اس کو کہتے ہیں تو نورمالی ہم رفا کے ساتھ اس کو ملائیں گے جیسے مین شیطان اب مین کو جب ہم اس پہ انٹر کریں گے شیطان پہ تو جیسی اس سے حرف ایفیکٹ کرے گا اس پہ یہ جر حالت میں آ جائے گا مین شیطان نن پہ دو زیر آگئی تو یہ حرف کو جر کہلائے گا اس موجبود کہا گا آسان اب جب نیکسٹ والی دیکھیں اس میں بھی مین ہے اور اس شیطان ہے اس شیطانو اللگاوائے تو جب یہ آپس میں ملیں گے تو مین اور اس میں ہمیں زبر لگانا پڑے گا مین اس شیطان ہی کیوں کیوں التقائے ساکنین یعنی اس میں جو یہ وجہ لکھی ہوئی ہے کہ جب دو ساکن آ جائے نا جیسا مین اور الشیطان مین اور ال تو اس وجہ سے اس کو کلیش ہو جاتا ہے تو اس کو پڑھنا مشکل ہو جائے گا مین ال شیطان تو کیا کہتے ہیں مین اس شیطان یہ ڈائریکٹ جا کے یہ اس سے ہی اٹیچ ہو جائے گا مین اس شیطان سے اٹیچ ہو جائے گا تب ہی ہم پڑھتے ہیں مین اس شیطان رجیم تو ایک ایزی ہو گئی اب ہم اس کی ایکسامپلز میں دیکھیں گے اس کو ہم ہم تین طریقے سے دیکھیں گے سب سے پہلے جو فولی فلیکسبل سے ملا کے فولی فلیکسبل ہم نے چارٹ پڑا ہے جو اون ان ان ساؤنڈ شو کرتا ہے تو یہ آسان ہے مین حامیدون یہ رفع حالت میں سب بتائیں مین جب ملے گا حامیدون سے وہ بنا دے گا مین حامیدین مین ملے گا مسجدون اون تو یہ بنے گا مین مسجدن یہ بھی اس طرح نظر آ رہا ہے اور اگر مین المسجدو سے ملے گا تو بنے گا مین المسجدی کیونکہ پھر اس کو ملانے میں نوم پر زبر لکھا دیں گے جب ال سے ملانا ہے اس کو تو مین المسجدی آسان ہے سمجھ آ رہا ہے اون 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 کی ساؤن او کی ساؤن سب زیر بن گئی ہم لوگ زیر کو تو آرام سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مجرور ہے واقعی ایٹی فائی پرسنٹ جو ہوتے ہیں اس طرح ہیں کہ وہ فولی فلیکسبل میں مگر اب ہم دیکھتے ہیں جو ہم نے دوسری اگزیمپل کی تھی پہلے ہم فلیکسبل دیکھتے ہیں کیونکہ فلیکسبل کیا ہوتے ہیں فولی فلیکسبل نہیں نون فلیکسبل نون فلیکسبل مبنی کون سے ہوتے ہیں جو ہر صورت میں ایک ہی جیسے رہتے ہیں یعنی ان پر جر لگے کوئی بھی چیز لگے ان کو اپنی شکل نہیں تو ان کے ساتھ جب حرفے جر لگے تو کیا ہوگا وہ دیکھتے ہم جیسے یہ رہا موسی حازہ اللہ دینہ یہ رفعہ یہ حالت میں بھی موسی حازہ اللہ دینہ ہے اور جب یہ ان کے ساتھ من لگ جائے گا تب بھی من موسی من حیدہ اور من اللہ دینہ من اللہ دینہ تو ہم قرآن میں بہت دفعہ دیکھتے ہیں منل کیوں ہوتا ہے ان ان پر زبر کیونکہ اس کو یہ جب مرج ہوگا اس سے تو یہ اسی طرح پڑھا جاتا ہے من پر زبر لگا کے من اللہ دینہ تو اس میں آپ دیکھیں موسی نیوہ موسی ہی رہے گا اب یہ ہمیں یہ کنفرم یہ والا موسی جو ہے یہ ہمیں ہوتا ہے رفعہ کے نصوے کے جھر ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر من لگ گیا حرف جھر لگ گیا تو پھر یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ کیا ہے جھر ہے اسی طرح من حادہ پکا پکا جھر ہے من اللہ دینہ تو یہ بھی اللہ دینہ اس میں جھر حالت میں آگئے جب بھی بس حرف جھر آگیا وہ چیز مجرور ہو گئے یہ بھی آسان ہے یہ ٹو پرسند ہوتا ہے تو یہ من لگ گیا تو یہ سیم ہی رہتا ہے اب جو ہے پارٹلی فلیکسیبل کی ایک سیمپل دیکھتے ہیں پارٹلی فلیکسیبل میں جس طرح اب یہ ہے رفعہ حالت میں ہم دیکھتے ہیں ابراہیمو ابراہیمو ہم نے دیکھا تھا نون عرب نے میں تو پارٹلی فلیکسیبل میں یہ او آ آ کر ساؤنڈ دیتا ہے تو اگر رفعہ حالت میں او ہے تو من کے بعد کیا ہو جائے گا ابراہیمہ اب یہ ابراہیمہ ابراہیمہ ہم نے پڑھاتا ہے جس طرح پڑھاتا ہے ابراہیمو ابراہیمہ ابراہیمہ رفعہ میں ابراہیمو اور نصب اور جر میں ابراہیمہ لیکن چونکہ یہاں پہ من آ گیا تو یہ شور ہو گیا کہ یہ ابراہیمہ جر حالت ہے زبر دیکھ رہا ہے مگر ہے اندر سے جر اسی طرح مساجدو یہ برکنٹلورل ہے جب اس سے من ملا تب بنا من مساجدہ تو ایکچولی دکھنے میں زبر دیکھ رہا آپ کو مگر یہ بھی جر حالت میں اس لئے کہ من جب کیس میں لگ گیا تو وہ جر ہے اور یہ شو نہیں کرتا اپنا یہ پارٹلی فلیکسبل ہے ال لگ جائے کسی چیز میں ہمیں یاد ہے آپ کو اپنے پڑھتا ہے کہ پارٹلی فلیکسبل میں جب ال لگ جاتا ہے تو وہ فلی فلیکسبل ہو جاتا ہے جسا اکبرو پارٹلی فلیکسبل ہے اکبرو اکبرا اکبرا لیکن اگر اس میں ال لگ جائے تو ال اکبرو ال اکبرا ال اکبری پھر وہ زیر شو کر دیتا ہے تو اسی طرح اب یہ المساجدو سے جب من ملے گا تو پھر یہ مین المساجدی کر دے گا کیوں؟ کیونکہ ال ہے تو وہ فلی فلیکسبل ہو گیا یہ چیزیں ہم نے اس لئے پہلے والا ریویو کیا تھا اس لئے کیا تھا کہ یہ چیز آپ سمجھنے میں آسان ہو کہ اس طرح وہ شو کرتا ہے کبھی زیر اور کبھی نہیں بھی کر پاتا ٹھیک؟ تو یہاں پہ ہم نے مین کے بہت اس طرح کی چیزیں دیکھ لی اب ہم ہاں دیکھتے کہ ڈوال کے چارٹ میں ڈوال کے چارٹ میں ڈوال میں آپ نے دیکھیں کہ ہم نے پھر یاد ہے آپ کو ہم نے تھوڑے پہلے پڑھا تھا مسلمون کا چارٹ یاد رکھیں مسلمون مسلمین جر والی سائٹ پہ مسلمین 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 مسلمینہ تو وہی والی بات ہے کہ اب یہ مؤمنانی رفہ ورژن ہے جیسے مسلمانی تھا رفہ ورژن جب اس سے من ملے گا تو یہ من مؤمنینی ہو جائے گا ٹھیک؟ اس سے طالبتانی آنی کا ساؤنڈ ڈوال میں آپ کو یاد ہے نا رفہ میں آنی کا ساؤنڈ ہوتا ہے مسلمانی تو یہی والے سارے رفہ کے ورژن ہیں اور ڈوال کے سارے ورژن سب ڈوال کے ہیں تو آنی 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 جب من لگ جائے گا تو من الجننت آنی من الجننت آنی تو طالبتانی طالبت آنی تو یہ سب آپ کو آنی کا ساؤنڈ بن گیا تو سب آنی کا ساؤنڈ اس میں آپ کو بس یہ یاد رکھنا ہے کہ جر ساؤنڈ آنی ہوتا ہے ڈوال کا اس آسان ہے الحمدللہ آنی کا ساؤنڈ چاہیں تو آپ یہاں لکھ لیں کہ اس میں حمزہ نہیں لکھنا چاہیے مجھے بس ایسے لکھ دینا چاہیے اینی کیونکہ اس میں اینی کا ساؤنڈ بن جاتا آخر میں اچھا فیمنین ہوتا ہے تو آتن بن جاتا ہے یہاں پہ جزم آ گیا اور یہ زبر آ گیا اچھا اب آگے ہم پلورل کا چارٹ دیکھ لیتے ہیں پلورل کے چارٹ میں اونہ اونہ مشرفہ ورزن تھا تو جب من لگ جائے گا تو من مینینہ المشرکونہ تھا تو من المشرکینہ اور قرآن میں بہت دفعہ آپ نے یہ دیکھا ہے من الكافرینہ من المنافقینہ من المسلمینہ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ من جب لگ گیا تو اینہ ساؤنڈ اگر آیا ہے تو یہ پھر جہر ہے تو صرف یہ ایکزمپلز اس لیے کہ تاکہ آپ کو اور سمجھ آئے پھر اب ہم نے پڑھا کہ اسم جو ہجار مجرور ہے یہ حرف کے ساتھ یہ دمائر کے ساتھ بھی ملتا ہے دمائر بھی اسم ہوتا ہے ہم نے لیسن پڑھا تھا جب دمائر کا لیسن پڑھا تھا کہ دمائر بھی اسم ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے اسم کی معرفہ قسم ہوتا ہے وہ اکیلے بھی آتے ہیں جو ڈیٹیشٹ ورزن ہوتا ہے اور پھر اٹیشٹوں کے بھی آتے ہیں تو حرف جان ان پر کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں تو اچھا اکیلہ ورزن جو رفع ورزن ہوتا ہے جو انڈیپینڈنٹ ورزن ہوتا ہے تو وہ ہوا ہیا انتا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا جو ہم نے وہ انتما 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 تو وہ جس انتی انتما انتنا تو وہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ساری تو وہ رفع ورزن ہوتا ہے جو اکیلے ہوتا ہے جب مرکہ بھی جاری بننا ہے جب یہ مین ان کے ساتھ ایڈ ہوگا تو پھر یہ اس کا یہ والا ورزن نہیں رہے گا کیونکہ یہ تو اکیلہ ورزن ہوتا ہے تو یہ رفع ورزن ہوتا ہے اٹیش پروڈاؤن کا اٹیشڈ ورزن کونس ہوتا ہے ہوا کا کیا ہو جاتا ہے یہ ہم نے دمائر کے سیکشن میں پڑھا تھا کہ ہوا کا اٹیشڈ ورزن کونس ہوتا ہے ہوا ہیا کا مین ہا انتا کا تال جب آخر میں آگئی تو مین کا اس کی دیکھتے ہیں یہ چیز جس طرح ہوا جب مین اس کے ساتھ لگا تو یہ اکیلہ تو یوں تھا مگر جب یہ اٹیشڈ ہو کے آتا ہے تو اس طرح آتا ہے مین ہو، مین ہا، مین کا تو یہ اس پہ بھی افیکٹ کرتا ہے یہ بھی جار مجرور کہلائے گا اس میں بھی آپ اس کو جب یہ حرف جر آگیا مین تو ہو کا ورزن کیا ہوتا ہے یہ ہو جر ہے بے شک آپ کو یہ پیش دیکھ رہا ہے مگر چونکہ ہم نے ایک بھی اور چیز پڑھی تھی دمائر میں وہ بھی اپنے آپ کو شو نہیں کرتے یعنی وہ بھی مبنی ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں بدل جاتے تو مین ہو، ہے ہو، مگر اس کی ہو دمائر کے ڈیفرنٹ رفع نصب جر ہوتے ہیں وہ جر تب ہوتے ہیں جب اسم کے ساتھ ملتے ہیں اور جب فیل کے ساتھ ملتے ہیں تو نصب ہوتے ہیں اس میں یہ دیکھا جاتا ہے تب یہ چونکہ اسم یہ حرف کے ساتھ یہاں پہ مل رہا ہے تو پھر یہ کیا ہو گیا حرف جر کے ساتھ جر مین ہاں جر مین کا جر تو اٹیش پرنون ویسے بھی کسی بھی اسم کے ساتھ مل ہے یا حرف کے ساتھ تو وہ جر ہی کے کنڈیشن میں ہوتا ہے تو یہ سب ہاں کا سب جر ہے یہ ہو گیا اس کا پورا طرف ہم دیکھ چکے کہ فولی فلیکسبل، پارٹی فلیکسبل اور کس طرح یہ ساری چیزیں ہم ابھی دیکھ کے آئے ہیں کہ اس شکل میں آ جاتا ہے مین ہامی دن، مین مساجدہ، مین المساجدی، مین ہادہ ہازہ بھی جر ہے لیکن وہ نون فلیکسبل ہے تو چینج نہیں ہوگا مینہ، اینہ کا ساؤنڈ ہوگا پلورل میں آتین فیمنی میں پلورل ہے اور مینہ پروڈاؤنس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لیں اب ہم اس کو ایک دفعہ الگ الگ سے دیکھتے ہیں ایک چیز اور اس میں بہت امپورڈنٹ چارٹ ہے اگر یہ آپ لوگ ضرور اپنے پاس لکھ لیجئے کہ یہ جو جر ہے نا یہ والا حملے جو یہ اگر آپ اس چارٹ کو اپنے پاس کپی کر لیں تو فہت ہسانی ہو جائے گی جر فولی فلیکسبل مسلمین کی طرح اپنے آپ کو شو کر رہا ہے ٹھیک پھر نون فلیکسبل میں موسا سیم رہے گا اس میں کوئی بھی چینج نہیں آئے گا پھر جو پارٹلی فلیکسبل ہے جیسے کہ یہ والا اس میں کونسی ساؤنڈ ہوتی ہے اس کی او آ آ لیکن جر کی ساؤنڈ کیا ہوگی خالی آ ویسے تو آ ہی ہوگی لیکن ہاں جر کی ساؤنڈ تو آ ہوگی تو اس کو میں واپس مٹھاتی ہوں کیونکہ او تو اس کی ہوگی پھر ہم نے دیکھا کہ ڈول میں جہاں پہ ٹو ہے تو اینی کا ساؤنڈ اس کا جو پلورل ہے اس میں اینہ کا ساؤنڈ اور آتین یعنی فیمنین میں بھی آتین کا ساؤنڈ نظر آ رہا ہے جو اٹیش جب ہوگا تو بعد میں پرنون ایسے لگ جاتا ہے تو جرحالت میں ہوگا لیکن بعد میں لگے گا تو یہ صرف یہ والا چارٹ بہت امپورٹن ہے اس کو اگر آپ لکھ لیں گے تو آپ نے سب کچھ آسان ہوتا چلا جائے گا بہترین چارٹ ہے یہ اب ہم اس کا آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ جو من والی چیزیں دیکھیں وہ کسی بھی حرف جرح کے ساتھ دیکھیں گے آپ تو یہی چیزیں ہوں گے اب جیساں واو ہے واو واو جو ہے یہ واو قسمیاں ہوتی ہیں اسی خاص بات ہے کہ حرف جرح جو ہے وہ والا واو ہے جو واو قسمیاں ہیں used for taking oath ایک قرآن میں یہ بھی واو نظر آتا ہے آپ کو زیادہ تر جو قرآن میں واو ہیں وہ کون سے انڈ والے اور والے جیسا وَشَّمْسُوا وَالْقَمَرُوا بِحُسْبَانُ تو اس میں وَشَّمْسُوا میں نومل ورزن دیکھ رہا ہے آپ کو جرح نہیں دیکھ رہا تو یہ نومل ورزن میں انڈ کے میننگ دیتا ہے سب سے زیادہ translation میں انڈ کے میننگ ہوتا ہے واو کے اور ٹوئنٹی ایٹھ ٹائم قرآن میں یہ واو جو ہے واو قسمیاں اسنوان ہوئی ہے صرف ٹوئنٹی ایٹھ ٹائمز اور وہ بھی موسلی آپ نے ٹھٹی ایٹھ پارے میں دیکھا ہے اور اس کی خاص used only for taking oath جو یہ حرف ہے جرح صرف وہ والا واو ہے جو اوت والا ہے اور دوسری بات یہ does not attach to a pronoun کسی پروناؤن سے نہیں اٹیش ہوتا خالی اسم سے اٹیش ہوتا ہے پروناؤن سے بھی اٹیش نہیں ہوگا مطلب جبکہ پروناؤن بھی اسم ہوتا ہے مگر یہ وَشَّمْسِ وَالْقَمَرِي وَالْقَمَرِي تو یہ ہے بائدستان وَالْقَمَرِي اسی طرح ہم وَالْفَجْرِ وَالْعَصْرِ جتنے بھی وَالْلَيْلِ وَالْنَحَارِ جتنے ہم قسمیں پڑھتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب میں زیر لگ رہا ہوتا ہے اور ہمیں وہ پڑھتے رہتے ہیں لیکن وَالْعَادِی آتی دفعہ تو اس میں بھی اسی طرح ہے ٹھیک؟ تو ان کو پہچاننا آسان ہے حرف جر والا وَاو قسمیہ اوتھ والا ہوتا ہے وَاو کے بعد اس میں جر ہوتا ہے وہ اس کو جر کر دیتا ہے اور جو نومل کنیکٹنگ والا وَاو ہوتا ہے السماواتی والاردی وہ والا وَاو کنیکٹنگ والا ہوتا ہے تو وہ بھی زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں اینڈ کے مینی اب ہم اس کی ایکزیمپل میں دیکھ لیتا ہے جیسا وَاو جب قسمیہ وَاو جب اللہ رفع عالت میں اللہ سے ملے گا تو پھر وَاللہِ بھائی اللہ یہ بھی قسمیہ واللہ ہی عربی اکثر بولتا ہے واللہ ہی وَالْعَسْرُ اصرو تھا مگر وَاو قسمیہ جب ملی تھی وَالْعَسْرِ ہی ہو گیا کیونکہ وہ افیکٹ کرتا ہے اپنے اس کے آخری حرف کو جر کر دیتا ہے اب وَدْدُخَا ہے تو دُخَا چونکہ نون فلیکسبل ہے جیسا زکریہ موسیٰ عیسیٰ کی طرح الدُخَا تو جب اس میں وَاو لگی گا بھی قسمیہ مجرور کر دیتی ہے تو ہے مجرور لیکن یہ شو نہیں کرتا نون فلیکسبل ہے اسے اسوئے یاسین کی آیت ہے یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ وہ بھی واو قسمیہ ہے جب یہ اسے الْقُرْآنُ الْحَكِيمِ سے ملا تو وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ تو اس نے قرآن کو اس کو مجرور حالت میں کیا تو الْحَكِيمِ نے اس کو فالو کر دیا وہ خود ہی مجرور حالت میں آگیا دوسری اگزیمپل ہم دیکھتے ہیں لام کی لام جو ہے یہ وہ حالہ لام ہوتا ہے جو عام طور پر قرآن میں اس طرح لی کر کے نظر آتا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن لیے کرتے ہیں ہم زیادہ تر اس کی ٹرانسلیشن لیے کر کے آتا ہے اور یہ اسم پیاد ہوتا ہے یہ اسم کی دنیا ہی ہم کر رہے ہیں کیونکہ لام پہ زیر کئی دفعہ فیل کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتی ہے ہمارا اس سے بھی اس وقت کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ہم اسم کی دنیا کی بات کر رہے ہیں تو یہ جب یہ لام پہ زیر اسم کے ساتھ اٹیچ ہو اور اسم میں اس کے ہی سب وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو تو یہ اس کے ساتھ جب اٹیچ ہوتا ہے لی تو وہ حرف جر ہوتا ہے اور اس کے میننگ لی ہے جس طرح اللہ ہی ہے ہم سب کو بتے الحمداللہ ہی تمام تعریف اللہ کے لئے تو اس میں اس کی ایکزیمپل ہے جسا والادن پہ لی ایڈ ہوا تو لی والادن الولادو پہ لی ایڈ ہوا تو حمزت الوصل گر جائے گا اور ہو جائے گا للولادی اللہ پہ لی ایڈ ہوا تو کیا ہو جاتا ہے ہم سب کو بتا ہے کہ للہ ہی اللہ ہی کے لئے ہے اچھا اب اس میں نیچے والا دیکھیں المتقونہ پہ لی ایڈ ہوگا تو ہم کیا کریں گے اس کا لی تو للمتقونہ ہوگا کہ نہیں اونہ جو ہے رفا ورشن ہے ہم نے اس کا جر ورشن کیا پڑھتا ہے اینہ اینہ پلورل تھا نا تو بس ہم پھر کیا کہیں گے للمتقینہ جیسے ہم اس میں پہ پڑھتے ہیں نا انہا للمتقینہ مفاظا متقینہ قرآن میں کتنا زیادہ ہے ذالکل کتابو لا ری بافی ادلل متقین تو یہ جو متقینہ ہے ہاں تو متقینہ تو یہ اینہ کا ساؤنڈ بن گیا جب یہ لل لگا تو یہ اس کا جر ورشن آگا ہے ہوا جب یہ اچھا جب یہ پروناؤنس کے ساتھ اٹیشٹ ہوتا ہے لام پہ تو اس کو لام پہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے یہ سیم لی ہے لیے والا لیکن جب پروناؤنس پہ اٹیشٹ ہوتا ہے تو لا کر کے اٹیشٹ کرتے ہیں جس تلا ہوا مگر ہوا تو رفا ورشن ہے اکیلا جب یہ اٹیشٹ ہوگا تو کیا ہو جائے گا لہو اسی کے لیے ہے لہو ملک سمام آتے بار تو لہو اور انا کے لیے کیا ہوتا ہے اٹیشٹ ورشن یا اس کا اٹیشٹ ورشن ہوتا ہے ہو اور اس کا اٹیشٹ ورشن ہوتا ہے یا یا متقلم تو یہ ہو جائے گا لی کیوں لی ہو جائے گا ہم نے زمائر کے سیکشن میں پڑھاتا ہے کہ جو یا ہوتی ہے یا متقلم تو وہ اپنے پچھلے اس چیز کو فورس کرتی ہے کہ وہ زیر لے کیونکہ اس کو زیر پسند ہے تو لی ہو جائے گا اس کا ہم دیکھتے ہیں ایک منٹ اکیلے والے باتا کافلام واو اور من فی ان دو لیٹرز والے پھر الہ حتی الہ اور جب باتا کاف میں ہم نے اس وقت ابھی کیا دیکھا ہے لام دیکھ لیا ہم نے ہم نے واو دیکھ لیا قسمیاں اور من دیکھا ہم نے اور باقی کچھ چیزیں ہم اور دیکھیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں یہ سلائیڈ آپ کے پاس اس میں ہے کہ شروع میں ہمارے ذہن میں یہ سوال تھا نا کہ اگر پلورل اور ڈوال نصب جر ایک جیسے ہوتے ہیں جس اینی اینی اینہ اینہ تو ہم کس طرح فرق پتا چلے گا ہمیں تو یا مبنی اسم ہوگا تو ہمیں فرق کیسے پتا چلے گا کہ نصب ہے کہ جر ہے تو اب کیا پتا چلا کہ جب حرف جر جو گیارہ ہیں ان کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ حالت جر میں ہی ہوگا اب اس کی اگزیمپل میں من المسلمینہ اگر المسلمینہ میں من لگ گیا تو یہ پکا پکا مجرور ہے للمتقینہ اینہ ساؤنڈ مجرور ہے علا ابراہیم علا آگیا ابراہیم سے پہلے تو میم پر زبر بھی دیکھ رہا ہے تو یہ مجرور ہے بی یوسفہ یہ بھی مجرور ہے کیونکہ بی لگ گیا علا لگ گیا تو یہ سب چیزیں مجرور ہیں تو اب سمجھ آگئے کہ یہ سب چیزیں مجرور حالت میں ہیں تو اب ہم نے اسی لئے پارٹلی فلیکسبل وغیر پڑھا تھا اب ہم کاف کی اگزیمپل دیکھتے ہیں کاف جو ہے یہ بھی قرآن میں نظر آتا ہے اور یہ کاف جو ہے اس کی ٹانسلیشن ہوتی ہے لائک ایز یہ یوز ہوتا ہے کمپیریزن کے لیے جیسے ہم کسی وہ کہیں اس جیسا ہے اس طرح کا کاف ہے یہ لائک ایز یوز فر کمپیریزن یہ بھی 295 ٹائم قرآن میں شروع ہوا ہے اور یہ بھی پرناؤنس سے اٹیچ نہیں ہوتا یہ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ورڈز کے پریفکس ہے پہلے اٹیچ ہوتا ہے جیسا کا ظلمات ان اندھیروں کی طرح کا پلس جیسے یہاں پہ کاف پلس الفجارو کل فجاری لائک دا وکیٹ تو یہ کاف جو ہے اس کے میننگ لائک کے ہوتے ہیں اور یہ چیز کو اس میں کر دیتا ہے جر میں اسی طرح ایگزیمپل میں حرف جر جب نور پہ ایڈ ہوا تو کنوری ان نور پہ ہوا تو کنوری لائک دا لائٹ اور یہ والا تو ہم دیکھ چکے ہیں قرآن میں بھی اس کی ایگزیمپل دیکھ لیتے ہیں جی جیسے کہ یہ ایگزیمپل ہمارے سامنے فَدْعَالَهُمْ قَعَصْفِمْ مَعْقُول تو یہ قَعَصْفِمْ مَعْقُول کہ کس کی طرح ہو گیا لائک چیوڈرز اسی طرح اسی طرح مَسَلًا قَلِّمَتًا قَعِّبَتًا قَعِّبَتًا قَعْشَجَرَتٍ شَعْجَرِ تَيِّبَا کی طرح تو قَعَ جو ہے یہ لائک کے میننگ میں یہ بھی اس کی ایگزیمپل ہے پھر کل فراش المقصول کل اہن المنفوش اس کی طرح تو یہ والے ورڈ سارے قَع کے ہوتے ہیں اس کی کنفیجن کبھی اس سے بھی ہو جاتی ہے کہ قَع جزاعت کے جسا ہم نے پرناؤن میں لیکھا تھا ایک قَع آتا ہے جیسا جزاعت اللہ خیر اور اس میں تو وہ اور اس میں کیا فرق ہے یہ قَع جو ہے حرف جر والا یہ پریفکس ہے شروع میں اٹیشت ہوتا جیسے ایک ذلو ماتین کال فراشنا مقصول تو یہ وارے جو کع ہوتا ہے یہ اٹیشت ہوتا ہے بیگنگ اوپ ہن اسم جیسے کع اصف ان مقول لیکن جو دوسرے پرناؤن والا کع ہے وہ اٹیشت پرناؤن ہوتا ہے انتہ کا بھائی ہوتا ہے انتہ کا اٹیشت ورجن ہوتا ہے انتہ کا اٹیشت برجن ہوتا ہے تو وہ اسم کے بعد میں اٹیشت ہوتا ہے اٹیشت دیمتہ تو رب کا تو وہاں پہ تو اس لئے پرف تو اس میں آسان نہیں سے پتا چگنے والا ہے اب ہم اس کے ایک اور چیز دیکھتے ہیں من من کی حالتا چیزیں دیکھ چکے ہیں اس کی ترانسلوشن فرام صحیح اب یہاں پہ من مککہ تو ہے مککہ تو سے ملکہ من مککہ تا بنا کیوں کیونکہ ہم نے پڑھا تھا پر نیم جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں پارٹلی ٹیکس بل تو یہ آ آ آ کا سان ہوتا تو مککہ تا بھی جر ہے اور اس طرح ہمیں جنتی والناس اور کلاوزر والناس میں تو بہت ساری اگزیمپل تھا پھر فی کی بھی ایسے اگزیمپل دیکھ لیں جہنمہ میں زیر کیوں نہیں دیکھ رہا کیونکہ پارٹلی ٹیکس بل ہے جو چیزیں پارٹلی ٹیکس بل ہوتی ہیں اور یہ نہیں شو کرتی ہیں اپنے آپ کو زیر نہیں دیتی اور جب فی کے ساتھ ہنہ جب ملا تو پھر یہ کیا بن جائے گا فی ہنہ کیونکہ جو فی یا بی ہو فی ہو یا بی ہو جو ای ای کا سانڈ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی ضمیر ملتی ہے تو اس کو بھی ہنہ پی ہی پی ہی ما اس طرح ہی ہونا ہوتا ہے یہاں پہ بھی پی ہنہ جب ملا تو پی ہنہ ہو جائے گا اس کا وہ والا ونشک بل رکھا ہے اچھا اب ہم اس کے دیکھتے ہیں اور چیزیں لام ہم نے جر کا پڑھا ہے ابھی لام جر نظر آتا ہے جب یہ اگلی چیز کو جر کر دیتا ہے اور اسپیشلی پرناؤنس کے ساتھ جب ہوتا ہے تو یہ لام پہ زبر کے ساتھ کی ہوتا ہے جس کا لکم لہو لنا تو ان میں اور دوسرے والے لام میں کیا پڑھا ہے لام تاقید کہتے ہیں اس کو جس کی چانس میں ہم البتہ یقیناً کر کے کرتے ہیں لام آف ایمپسز یا لام تاقید کہتے ہیں اس کو دونوں پہ لام پہ زبر دیکھ رہا ہوگا پرک کیا ہوگا کہ یہ جو ہے لام جو حرف آف جر ہے یہ ایک تو پرناؤن پہ ایڈ ہوگا اور اس کو کر دے گا جر پھر ہم اس کو جر کہیں گے لیکن جو دوسرے نام ہوتا ہے جو البتہ والا ہے وہ بھی اگر ایسم پہ اٹیش ہوگا تو اس کو کوئی چینج نہیں کرے گا بسا اٹیش پرناؤن نہیں نظر آ رہی اپنی لنا نظر آ رہا ہے لانتا نظر آئے گا تو وہ اس کو جر نہیں کرتا بلکہ وہ اس کو ایسی رہنے دیتا وہ کسی چیز کو بودر نہیں کرتا تو لام ساکیت کی ڈیفرنٹ رول ہوتا ہے لیکن یہ لام جو ہے یہ لیے والا ہے لام حرف آف جر ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں کرتا ہے اچھا تا جو ہوتی ہے قسمیاں با تا 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 قرآن میں توٹل 11 times آئیے 9 times آئیے یہاں پہ با حرف نظر آ رہا ہے مگر ہم اس سے پہلے تا کا دیکھ لیتے ہیں تا جو ہے وہ قرآن میں توٹل یہ تللہی جو اوتھ والا تا ہے یہ قرآن میں 9 times بس نظر آتا ہے اور جب بھی یہ تا اوتھ والی آئیتی ہے جو حرفیں جا رہے ہیں یہ آتا ہے اللفظ جلالہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آتا ہے اور جب قرآن میں تو اللہ ہی کر کے ہے اور احادیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے اور ناموں کے ساتھ نظر آتا ہے تو یہ طرح ایسے strong اوتھ ہوتا ہے صرف 9 times قرآن میں آپ کو یہ دیکھے گا پتہ چل جاتا تو اللہ ہی طرح strong اوتھ ہوتا ہے اور جو بی ہوتا ہے بی کی transition with ہمیں زیادہ تر یاد ہی رہتی ہے کبھی کبھار یہ اوتھ کے بھی ہوتا ہے اوتھ کے لیے بھی ہوتا ہے تو اس کے اور بھی use ہوتے ہیں مگر with آپ یاد رکھیں تو یہ اس کا رفعہ کیسے ہو جائے گا جر ساؤن میں تو آنی ساؤن جب حرف جر ملے گا تو جر حالت میں آنی کا ساؤن کیا ہو جائے گا بِلْوَالِ دَئِنِ آئینی کا ساؤن بن جائے گا اس طرح ہوا جب ملے گا تو بِہِ ہُمَا بِہِمَا ہُم بِہِم تو اس سب چیزیں کیونکہ بی جو ہے وہ اپنے پہلے والوں کو سبتہ زیر کرتے تھے بِلْوَالِ دَئِنِ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں بِلْوَالِ دَئِنِ اِحْسَانَ تو اس طرح یہ نظر آتا ہے اور باقی اللہ اور اللہ جو ہے جب وہ ملتے ہیں اس کو اِلَئِقَ عَلَيْهِ اسی طرح پڑھتے ہیں وہ فلو کے لئے آسانی ہوتے ہیں ان کی لاسٹ ہم ایکزمپل دیکھ لیتے ہیں ان اساعت تو ان اساعت نفسن کے ساتھ ملا تو ان نفسن ان تم کے ساتھ جب ان ملا تو اس کا یہ کیونکہ ان تم الگ ورشن ہو جب ملائیں گے تو ان کم اس کا اٹیسٹ ورشن کم ملا دیں گے تو بس یہ ساری ایکزمپلز آتے ہیں یہ سب آسان ہے جب ہم قرآن میں اس کو دھونتے ہیں بہت آسانی سے الحمدللہ ہمیں مل جاتا ہے اتنا مشکل نہیں ہوتی اللہ کا شکر ہے تو سب سے آسان جار مجرور صرف ایکزمپلز آری تھی تو اس لئے اتنا ساتھا ہے اچھا الہ اور حتہ بھی ہوتا ہے حتہ قرآن میں ڈیفرنٹ میننگز کے لئے بھی آئے جیسا واو کے ڈیفرنٹ میننگز ہیں صرف واو قسمیہ جو ہے وہ حرفے جر ہے اسی طرح حتہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں کچھ حرفے جر ہوتا ہے سارے حرفے جر نہیں ہوتا پتا چل جاتا ہے وہ دوسری بات ہے کہ حرفے جر can only affect an اسم ہمیشہ یہ اسم کے سہاتی آتا ہے اسی پہ اثر کرتا ہے تو یہ بات بہت important ہے کہ حرفے جر ہمیشہ اسم پہ attack کرتا ہے وہ کبھی بھی حرفے attack نہیں کرے گا دوسرے یا fail پہ attack نہیں کرے گا حرفے جر کے وکٹم صرف اسم ہوتا ہے تو یہ جر مجرور کو پہچاننا آسان جانے اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا اب ہم اس میں سے بس گوٹ ہوں کہ سارے حتہ حین حتہ مطلع الفجر ایک زبال سرہ فجر میں نظر آتی ہے بس اس کو اچھے تک یاد کرنے تو یہ آسان ہو جاتا ہے قرآن میں سخت اچھا طریقہ یہ کہ قرآن جب پڑھ رہے تب اس وقت وہ گھونتے رہے کہ اچھا یہ یہاں پہ ہے یہ 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 چیز دیکھ لیتے ہم کہ اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سے جار مجرور ہیں اور کون سے نہیں تو آپ نے دیکھ کہ یہ جار مجرور نہیں کیونکہ من تو ہے ہی نہیں اس میں من ہے اس لئے اس میں نو ہو گیا فی آگیا مازلن فی بھی دیکھ رہا ہے جر بھی دیکھ رہا ہے تو یہ آپ نے یس کر دیا اللہ ہی یس ہو گیا ہتی مطلع الفج یس ہو گیا اس مقول یس ہو گیا لیکل ہم ذات لیکل 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 جو ہے یہ بھی جار مجرور ہو جائے بادت دکھ رہی یہ نہیں ہے ہم نے ہر پیجر نہیں پڑا اس کو اب نو کریں جار مجرور نہیں ہے بے شک آپ کو زیر دیکھ رہا ہے مگر یہ جار مجرور نہیں ہے اس نے بھی آپ کو زیر دیکھ رہا ہے مگر یہ جار مجرور نہیں ہے ہم اس کو نو کریں گے آلہ تو آمی آلہ ہے تو آمی ہے تو یس ہو گیا آل 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 یس ہو گیا آل 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 شاید صدر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ جو بھی اس نے کمی قتائی غلطی بھی میں نفسی اسے تلماف کرے اور اللہ تعالیٰ اسے کے دین اسے فائدہ و خانے والا بنائے ربنا تقبل مننا انکا انتا سننیو علینا توب علینا انکا انتا تواب راقیم سبحانک اللہم عبادت حمدتا باشد اللہ الہ ایلہ انتا تخبرو کا واتوب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ